اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریض کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید آج میں جس تعریض کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جو مراد جو آپ کے دلی مراد ہوگی جو آپ سوچیں گے اور آگے ہم بتایا ہوئے طرقے کے مطابق بتائیں گے ویسے ہی جب آپ اپنے مراد کو لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوگی اس تعریض کو لکھنا اور استعمال کرتا انتہائی آسان ہے یہ سورہ رحمان کا نقش سلمانی ہے اور کئی بات کا مجرب تعریض ہے تعریض کو لکھنے کے لیے اجازت کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں مزید انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین شرط ہے ایسے بین بھائی جن کی دلی مراد پوری نہیں ہوتی جو بھی سوچتے ہیں جو وہ دل میں کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور ان کی جو خوشی ہے یا جو مراد ہے ان کے دل میں رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو نقش آپ آگے بتائیں گے اگر وہ نقش لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو چیز وہ سوچیں گے اللہ کے حکم سے وہ پوری ہو جائیں گی یہ جو نقش آپ نے لکھنا ہے اس کی جو چال ہے وہ آدشی ہے اور اس کا طریقہ کا سامنے سکرین پر دکھایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنا جو نقش ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے جیسا کہ سب سے پہلے یہ پہلا خانہ دکھایا گیا ہے اس طرح یہ دوسرا پھر یہ دیسرا پھر یہ چوتھا اسی چال کے مطابق آپ نے اپنا نقش جو ہے وہ تحریر کرنا ہے اب نقش تحریر کرنے سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں آپ وضوع ہونا ہے اور کسی صفیت کالس پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے یہ نقش جو ہے وہ تحریر کرنا ہے جب آپ یہ نقش تحریر کر چکے اس کے بعد اس کو آپ مونجامہ کر لیں مونجامہ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جب یہ نقش آپ تحریر کر چکے تو اپنے دل میں جو آپ کی خواہش ہے یا مراد ہے وہ آپ نے دل میں ہی رکھنی ہے اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ نے یہ نقش تحریر کرنا ہے جب آپ یہ نقش تحریر کر لیتے ہیں تو اس نقش کو مونجامہ کر کے اس کو اپنے گلے میں لٹکا لیں انشاءاللہ جو چیز آپ سوچیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی جائز مراد پوری ہو جائیں گی لیکن تعویز کو لکھنے سے پہلے اور استعمال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نیٹی چیز لازمی تقسیم کر دیجئے گا تاک اس کی زکاة کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے گی السلام